اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈریس ڈزائنر ایسی آر تو جی آج کی ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے جنہوں نے مجھے قویشن کیے کہ جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم بچوں کے گلہ اگر یہ والا بنائیں تو کیا میئرمنٹ ہو سکتی ہے تو یہ والی میں ویڈیو پہلے ڈال چکی ہوئی ہوں فلیٹ کولر کی تو اس پہ کافی سارے کمنٹ آئے ہوئے تھے جس میں سے میں ایک دو کمنٹ پڑھ دیتی ہوں یہ ہے خالدہ پروین انہوں نے پوچھا تھا کہ چھ سال کی بچی کا اگر بنانا ہو تو یہ ہے زیبن نسا انہوں نے پوچھا تھا کہ دس سال کی بچی کا اگر بنانا ہو تو پھر کیا کریں تو یہ میری بہن ہیں انہوں نے کافی لمبا کمنٹ کیا تھا تو ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آرہا تو یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ بھی آپ نے سی ایم گلہ بنا دیا یا سیم کپڑے کا تو آپ نہ ڈیفرنٹ کپڑے کا بناتی کنٹراسٹ کپڑے کا بناتی تو یہ ہمیں سمجھ آتی اس میں ہمیں صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سب بہنوں کے آج مسئلے حل تو آج کی ویڈیو میں میں بچوں بچیوں کے لیے فلیٹ کالر بنانے کی جو میئرمنٹ ہے وہ میں آج ڈیٹیل سے بتاؤں گی کتنی ایج کے بچے کی کس طرح ہم نے کیا طریقہ ہے کہ ہم ہر ایج کے بچی کا فلیٹ کالر بنا سکیں چلیں شروع کر لیتے ہیں یہ میں نے پیس لے لیا ہے تو اس کو میں نے ایسے ہی ڈبل فورڈ کر لیا جیسے ہم کمیز کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا گلہ کٹیں گے مطلب کمیز کا ہم گلہ کٹیں گے اچھا یہ دیکھیں اب دھائی انچ مجھے لینا ہے یہ آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے دھیان سے دیکھنا ہے یہ دس سال کی بچی ہو یا چھے سال کی سات سال کی آٹھ سال کی سب کے لیے ہم دھائی انچ کھلا لیں گے ٹھیک ہے اور چھے سال کی بچی کے لیے آپ لند کم کر دیں ساڑھے تین کر دیں اور میں یہ دس سال کی بچی کا بنا رہی ہوں تو یہ میں پونے چار مطلب پونے چار پہ میں نے مار کیا ٹھیک ہے پونے چار پہ اور دھائی انچ چڑھائی ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح اس کا باکس اسی طرح بنا لینا ہے اور ہلکی گلائی کرنی ہے اس کی بہت زیادہ گلائی نہیں کرنی تو یہ نا بین کی اس کی کم گلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر والے پیس کو ہم نے کاٹ دینا ہے فرنٹ کو بیک کو نہیں کاٹ دینا یہ میں نے تو اوپر نیچے رکھا وہاں اور بیک کا جو ہے نا یہ سلائی کا جو ہوتا ہے نا بس مارجن وہی تھوڑا سائی در سے کٹے کا باس یہ ضرور آپ نے کاٹنا ہے یہاں پہ آپ سلیٹس رکھ لیں چھوٹی سی تاکہ بچوں کو پہننے میں آسانی ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ جو ہے نا کندے جوڑیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کا سائز لینا ہے ٹھیک ہے کندے جوڑ کے پھر یہاں پھر جو بھی ہم نے بیشی بنانی ہے وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کندے جوڑ دی ہیں اس کے تو یہ میں نے شولڈر ڈاؤن نہیں کیا تھا تو میں نے سلائی اسی طرح لگا دی تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس طرح اس کو پکڑ لینا ہے اور یہ ہم نے میئرمنٹ کرنا دیکھنا یہاں سے ہم نے گلہ اپنا میئر کر لینا ہے آٹھ ہنچ ہمیں چاہیے یعنی سولہ ہنچ آل راؤنڈ سولہ ہنچ ہمیں چاہیے گلہ جو اس کے ساتھ جڑے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم لے لیتے ہیں بکرم اچھا جی بکرم کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ دھائی انچ ہی جتنا کمیز کا چوڑا رکھا اتنا ہی ہم چوڑا رکھیں گے یہ دس سال کی بچی کے لیے اور پانچ چھ سال کی بچی کے لیے بھی یہی میئرمنٹ ہوگی بس لیند آپ کم کر لیں یہ میں نے پانچ انچ لمبا رکھا ٹھیک ہے دھائی انچ میں نے چوڑا رکھا ہے گلہ ٹھیک ہو گیا اور اس کو اسی طرح ملا دیں اور اس کی بھی ہم گلائی کر لیں گے ہلکی سی چھ سال کی بچی کے لیے ہم یہ پانچ رکھیں گے کمیز کا کم کیا ہے جتنا اتنا یہ بھی کم کرے دیکھیں ڈھائی انچ کا اوپر سے مارجن چھوڑ دیں یہ ہمارا بیک پہ آئے گا تو ایسے کر کے ہم نے اس کی گلائی کر دینی ہے جی اب آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے چیزیں آپ نے سمجھنا ہے کہ کس طرح بنانا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ایک ایک انچ کا آپ یہ جو ہے نا وہ کریں گے اس کو باہر نشان لگائیں گے اچھا ایک انچ سے کم اگر آپ نے لگایا ہے تو پھر آپ کا یہ انیس بیس کا فرق آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے میرمنٹ آپ نے جو میں نے بتائی ہے اسی کے حساب سے پھر آپ نے کرنا ہے اگر آپ یہ کم کاٹ رہے ہیں تو پھر اس کے حساب سے وہ جو ہے نا اس کو بھی کم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی ایک انچ سے کم کاٹ رہے ہیں یہ والی سائیڈ کو ہم نے میر کرنا ہے یہاں پہ آپ نے گلے کو سیٹ کرنا ہے آٹھ انچ آٹھ انچ ہے نا وہ اور ہمارا بھی یہ آٹھ انچ ہے اگر آپ کا یہ آٹھ انچ نہیں آ رہا تو آپ اس کی لمبائی تھوڑی سی زیادہ کر دیں اگر زیادہ آ رہا ہے تو آپ اس کو لمبائی کو کم کر دیں بس یہی اس کا جو ہوتا ہے نا وہ طریقہ ہوتا ہے ہر ایج کی لڑکی کا جو ہے نا وہ ہم جب بچوں کا کاٹیں تو وہ اس طرح کاٹتے ہیں بڑوں کا تو میں بتا چکی ہوئی ہوں اس ویڈیو میں وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جہاں پہ نشان لگائے ہیں وہیں سے ہی کاٹنا ہے آپ نے اس کو کم نہیں کرنا اگر آپ اس کو کم کریں گے ایک ان سے کم لگائیں گے تو پھر آپ گلے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کریں گے نہیں تو گلہ بڑا ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں ہم اس طرح جوڑ کے دیکھ لیتے ہیں پہلے اچھا پہلے آپ اس کو نا کاغذ پہ کٹیں کمیز کا گلہ بھی کاغذ پہ کٹیں اور اس کا بھی جو بین لگانا ہے وہ بھی آپ کاغذ پہ کٹ کے آپ اس کو اپنی تسلی کر لیں پھر آپ جا کے جو ہے نا وہ آپ کمیز پہ کٹیں اچھا جی اب ہم نے جو سلٹس لگانی ہے اگر تو آپ نے سلٹ لگانی ہے سیدھا کٹ لگانا ہے تو پھر تو یہ گلہ ایسی لگے گا لیکن اگر آپ وی بنا رہے ہیں دیکھیں آپ اتنی وی بنا رہے ہیں آپ اتنا کٹ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بین بھی کٹنا پڑے گا جتنی بڑی آپ وی بنائیں گے اتنا بین بھی آپ کو کٹنا پڑے گا یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم نے یہ آدھی انچ یعنی ایک انچ کی وی ہوگی آدھی انچ ہم کٹیں گے اور دھائی تین انچ کا جو ہے نا وہ ہم کٹ رکھیں گے دھائی کا کر لیں یہ مجھے لگ رہا ہے بڑا ہوگا دس سال کی بچی کو ویسے نیچے جو ہے نا سلیٹ سے ذرا لمبی کر دیں تاکہ وہ بٹن لگا کے جو ہے نا وہ مطلب بچوں کے گلے پہننے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے نا پہننے میں مسئلہ نہ ہو لمبی سلیٹ رکھنا چاہتے ہیں لمبی بھی رکھیں آپ بٹن لگانا چاہتے ہیں پٹی بنانا چاہتے ہیں وہ جیسے مرضی آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو بھی کٹیں گے وہ میں نے آدھی انچ کی چوڑی وی رکھی ہے نا تو آدھی انچ ہم ادھر سے نکال دیں گے اس کو بین سے اگر ہم نہیں نکالیں گے تو ہمارا یہ گلہ ایڈجس نہیں ہوگا یہ یاد رکھئے گا یہ آپ کا جو ہے نا گلہ کبھی بھی ایڈجس نہیں ہوگا آپ کو یہاں سے کٹنا ہوگا اگر آپ نے وی بنانی ہے اگر آپ ویسے کٹ لگا رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہم نے اوپر سے گول کر دی ہے اب ہم نے ان دونوں کو پریس کر لینا ہے وی کو بھی پریس کر لینا ہے اور گلے کو بھی پریس کر لینا ہے وی میں اس پہ پریس کروں گی اور جو بین ہے وہ میں بلیک پہ جو ہے نا وہ پریس کروں گی اگر آپ اس پہ پائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو پائپنگ بھی کر سکتے ہیں اچھا ہم نے نا یہ وی میں نے رکھی ہے نا تو ہلکا سا میں نے کٹ آپ کو صرف دکھانے کے لیے بتانے کے لیے رکھنا ہے میں کسی بچے کا تھوڑی سی رہی ہوں صرف آپ کو اس پہ سیکے بتا رہی ہوں یہ ہم نے ذرا سا کٹ رکھ لینا ہے آپ دو دو انچ کا میں نے رکھا ہے آپ زیادہ بڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس پہ بٹن بھی لگا سکتے ہیں تاکہ گلہ پہننے میں آسانی ہو جب آپ بڑوں کا اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح پریس کر لینا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ ہم نے اس پہ جو ہے نا جو پیر کی سلائی لگتی ہے وہ نہیں لگا نہیں اب ہم بچے کا بنا رہے ہیں تو بچے کے پیر کی سلائی لگا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے اس کو سٹیچ کیسے کرنا ہے تو پہلے تو ہم یہ وی کو ریڈی کر لیں گے یہ جو میں نے کٹنگ کی ہے تو اس کو ریڈی کر کے ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے گلے کے ساتھ یہ میں نے کپڑا بڑھا کے میں نے وی کو پریس کیا ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے یا تو یوں انچہ کر کے رکھ لیں نہیں تو اس کو کٹنگ کر دیں جیسے گلے کی گلائی ہے اسی گلائی میں ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے یہ ہم نے یہ گلے کی گلائی کے حساب سے ہم نے اسے کٹ دیا ہے ہلکا سا گلائی دے دیا ہے تو یہ اس کے ساتھ پورا فٹ آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ سیدھا نہیں کٹنا سیدھا کٹیں گے تو وہ پھر آپ کا گلے کے اندر نہیں آئے گا تو یہ لینجی ہماری وی جڑ گئی ہے اور ہم نے اس کو کٹ دینا ہے ایسے کر کے وہ نیچے بھی میں نے ہلکا سا کٹ جو ہے نا وہ دے دیا تھا یوں ہم نے کٹ لگا دینے ہیں والدو کپڑا کٹ دیں اور اس کو سیدھا کر کے تو اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا دیں یا آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اچھے سے پریس کر لیں پریس آپ نے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ سے یہ نا نئی کبر ہوگا تو میں نے تو اوپر میں نے پریس نہیں کیا تھا میں نے ایسے ہی اوپر پکڑ کے تو سلائی لگا دی تھی کنارے کی ٹھیک ہے تو یہ جی ہماری وی بن گئی ہے اب ہم نے بنانا ہے اس کا بین یہ دیکھیں یہاں پہ بٹن لگ جائے گا یہاں پہ ہم نے بین لگا دینا ہے بین ہم نے یہ دیکھیں یہ میں کہہ رہی تھی کہ اب ہم نے یہاں پہ یہ بچی کا ہے یا آپ بکرم جو ہے نا گلوں والا لگا رہے ہیں اور لیڈیز بکرم لگا رہے ہیں نا فیوزنگ وہ اس میں پھر آپ نے کیونکہ وہ اکھڑ جانے کا اس کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے اوپر سلائی ضرور لگائیں اگر آپ جینٹس کا بنا رہے ہیں تو پھر یہ سلائی کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ اس کو پریس ایسے اچھے طریقے سے کریں کہ وہ آپ کے جو ہے نا فولڈ ہو جائے اندر کی طرف مارجن جو ہے یہ ہم نے گلہ بنا لیا ایسے کٹس لگا لینے آپ نے اور آدھی انچ کا مارجن چھوڑ کے آپ نے یہ کٹ لینا ہے اور ایسے آپ نے برابر کر کے یہ درمیان کا کٹ ضرور لگانا ہے یہ ٹک جو ہے یہ کٹ جو ہے نا یہ بیک پہ آئے گا بیک پہ بھی کٹ لگا ہوا ہے یہ کٹ کو ملنا چاہیے ہم نے سیدھا کر کے اس کو پریس کر لینا ہے اچھے طریقے سے جی تو یہ گلہ میرا پریس ہو گیا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں ایسے پکڑنا ہے اس کو یہ ہم نے الٹی طرف رکھنا ہے گلہ یہاں پہ یہ آپ نے بڑے دھیان سے یوں پہلے میر کر لیں کہ ہمارا کٹ جو ہے وہ مل رہا ہے دونوں کٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو اس میں مارجن لینا ہے وہ جتنا آپ نے اس کا بین کا چھوڑا ہوا ہے مارجن اتنا ہی کمیز کا لیں گے تو آپ کا یہ سیٹ آئے گا یہ اس میں انیس بیس کا فرق آ جاتا ہوتا ہے پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جس طرح میں بتا رہی ہوں اسی طرح آپ کریں گے نا اس میں آپ کمیز کا جو ہے نا ہم نے مارجن لینا ہے نا سٹیچنگ مارجن جو ہے سیونگ آلاؤنس جو ہے تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ اتنا ہی لینا ہے جتنا ہم نے بین کا چھوڑا ہوا ہے بین کا آل موسٹ آدھی انچ ہے آدھی انچ سے کم ہے آدھی انچ نہیں ہے تین سے چار ستر ہے تو آپ نے اتنا ہی کمیز کے جو گلے کا ہے نا مارجن اتنا ہی لینا ہے یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو نئے سینے والے ہوتے ہیں نا تو انہیں پھر یہ ان باتوں کا اتنا پتا نہیں ہوتا تو وہ پھر تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے اس فرق کو کور کرنے کے لیے وہ کھینچتان کرتے ہیں اس کے ساتھ تو گلے کا بڑا گھرک ہو جاتا ہے اس کی شیپ نہیں رہتی وہ تو اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہی ہوں آرام سے آپ نے کسی چیز کو نہیں کھینچنا ہے آپ نے ایسے کر کے اس کو مطلب کہ اس کے ساتھ صلاحیل لگاتے جانا ہے ہاں ایک کام جو میں نے یہاں نہیں کیا آپ ضرور کر لیں میں نے درمیان کا کٹ جو لگا لیا تھا جو ہم نے تیرا جوڑا ہوا ہے شولڈر کی جو صلاحی لگائی بھی ہے وہاں تک آپ نے ناب کے بین کے اوپر دونوں سائیڈوں پر آپ نے کٹ لگا لینا ہے تاکہ جب آپ کی وہ صلاحی آئے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کٹ اس کے ساتھ ملنا چاہیے تو بڑی آسانی سے لگ جائے گا پھر یہ گلہ آپ کا بڑا چھوٹا نہیں ہوگا کیونکہ یہ گلائی ہوتی ہے گلائی کو جوڑنا ہوتا ہے تو پھر مسئلہ آ سکتا ہے تو یہ ہم نے یہ جو شولڈر کی جو صلاحی ہے نا اس کو یہ اندر آ جاتی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے یوں کٹ کے ایسے کٹ لگا کے تو اس کو نکال دینا ہے ایسے کر کے تاکہ یہ نا اس سے پھر وہ صحیح طرح سے صلاحی جو ہے نا وہ کھلے گی نہیں ٹھیک ہے تو یہ لیں جی ہم نے اب اوپر کی صلاحی اس کی لگانی ہے یہ ایسے اندر کر دیں اس کو اچھے طریقے سے اس کو اندر کریں اور کر کے تو اس کے اوپر کنارے کی صلاحی لگاتے جائیں آرام سے ہم نے یہ ایسے گلائی میں کر کے صلاحی لگاتے جانا ہے اس کو سیدھا کرتے جانا ہے اور صلاحی لگاتے جانا ہے یہ صلاحی لگاتے ہوئے بھی آپ نے کسی چیز کو نہیں کھینچنا اگر آپ نے ذرا سا کمیز کو کھینچ دیا تو یہ مطلب ہی در ادھر ہو جائے گا تو یہ جو اکسپرٹ ہوتے ہیں انہیں تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو صحیح کرنا ہے تو یہ آپ نے نوکدار چیز سے اس کو اندر کر دینا ہے اس کا جو سٹیچن مارچن جو نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم نے اوپر سے بین کی یہ کنارے کی صلاحی بھی لگا دینی ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں نہیں بھی لگانا چاہتے تو کوئی بات نہیں اگر آپ جینٹس بکرم استعمال کرتے ہیں تو پھر نہیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر ہم جو فیوزنگ استعمال کرتے ہیں تو پھر ضرورت ضرور ہوتی ہے تو یہ جی ہمارا جو بین ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پٹی جو ہم نے کٹ لگایا تھا وہ کہیں لمبا نہ ہو تو ہم پٹی ایسے لگا کے بٹن ٹیک کہتے ہیں اس کو ایسے لگا کے تو اس کے اوپر ہم نے ٹچ بٹن لگا دینا ہے تاکہ کھول کے پینا اور پین کے بند کر دیا تاکہ یہ گلہ لمبا نہ ہو اگر آپ کو لگ رہا ہے لمبا ہے تو آپ پٹی ذرا اونچی کر دیں تو یہ دیکھیں یہ بٹن میں نے لگا لیا ایسے کر کے یہ میرا گلہ ریڈی ہو گیا ہے جی تو ابھی بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری بہنوں کو کافی سمجھ آگئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ